پراپرٹی اور ریل سٹیٹ کے کاروبار سے منسلک افراد کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ملک کے کن بڑے شہروں میں جائیدادوں کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے اور جائیدادوں کی قیمتوں میں اضافہ والے شہر کون سے ہوں گے جائیداد کی قیمت میں کتنے فیصد اضافہ ہوگا پراپٹی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن کب تک جاری ہونے کا امکان ہے ملک کے بیالیس بڑے شہروں میں جائیداد کی قیمتوں میں سو فیصد تک اضافہ متوقع ہے جائیداد کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکشن روامہ جاری ہونے کا ہی امکان ہے فیڈر بورڈ آف ریوینیو بیالیس بڑے شہری علاقوں میں جائیداد کی قیمتوں میں بیس سے سو فیصد تک اضافہ کی تیاری کر رہا ہے جائیداد کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن اسی ماہ جاری کر دیا جائے گا جائیداد کی قیمتوں میں اضافہ سے ٹیکس کی آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف بی آر نے بیالیس بڑے شہروں کے لیے اپنی نظر سانی شداد قیمتوں کی فیرستوں کو حتمی شکل دے دی ہے اور اسے بقاعدہ طور پر جاری کرنے سے پہلے وزارت قانون کو جانچ پرتال کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق ایف بی آر نے بیالیس شہروں میں جائیداد کی منصفانہ مارکٹ قیمت اور مقام کے لحاظ سے نظر سانی کی تجویز دی ہے اور مستقبل میں ایف بی آر اس شعبے کی اصل صلاحیت کو جانچنے کے لیے مزید بقاعدگی سے اور زیادہ تواتر سے نظر سانی کرنا چاہتا ہے جائیداد کی قیمتوں کی فیرست آخری بار 13 استمبر 2022 کو جاری کی گئی تھی ایف بی آر مزید شہروں کو شامل کرنے پر بھی غور کر رہا ہے تاکہ ایف بی آر کی طرف سے مطلع کردہ قیمتوں کا تصور وسیع کیا جا سکے جس میں چودہ مزید شہروں کو شامل کیا جائے گا تاکہ اگلے مرحلے میں شہروں کی تعداد بیالیس سے بڑھ کر چھپن ہو جائے فیلحال بیالیس شہروں کی جائیدادوں کی قیمتیں دوبارہ مقرر کی جائیں گی جن میں ایپٹ آباد، اٹک، بہاولپور، چکوال، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، گھوٹکی، گجرانوالا، گجرات، گوادر، حافظ آباد، حریپور، حیدر آباد، اسلامباد، جھنگ، جیلم، کراچی، کسور، خوشاب، لاہور، لارکانہ، لسبیلہ، لہدرہ، منڈی بہاودین، مان سہرہ، مردان، میرپر خاص، ملتان، ننکانہ صاحب، ناروال، پشاور، کوئٹا، رحیم یار خان راولپنڈی، ساہیوال، سرگوداس، شیخوپورا، سیالکوٹ، سکھر اور ٹوپا ٹیکسنگ شامل ہیں آپ کا ملک کے بیالی شہروں سے متعلق پروپٹیز کی قیمتوں سے متعلق یہ معلوماتی ریپورٹ کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں